اسلام علیکم ناظرین اکرام روشنی لائٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کرلش عثمان چونکہ ایک تاریخی ڈراما سیریز ہے اس لیے اس ڈرامے میں کہانی کی ڈیمانڈ کے ساتھ ساتھ مختلف تاریخی کردار شامل کیے جاتے ہیں تاکہ تاریخ میں ہونے والے واقعات کو فلمہ کر ان کے ذریعے سلطرت عثمانیہ کے قیام کی تاریخ ہمیں دکھائی جائے چونکہ یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ ایک تاریخی ڈاکیمنٹری نہیں جس میں سب کچھ تاریخ کے مطابق ہو بلکہ ایک ڈراما سیریز ہے جس میں مددہوں اور ناظرین کے لیے تاریخی واقعات کو دلچسپ بنانے کے لیے مختلف تاریخی واقعات اور تاریخی کردار شامل کیے جاتے ہیں جن میں کچھ اصل تاریخی کردار بھی ہوتے ہیں اور کچھ فرضی واقعات یا فرضی تاریخی کردار بھی ہوتے ہیں تو اب جبکہ کرلش اسمان کے سیزن فور میں سلجو کی سلطنت کا زوال دکھایا جا رہا ہے تو اسی حساب سے نئے کردار بھی لائے جا رہے ہیں اور انہی کرداروں میں ایک منگول کمانڈر نائمان بھی ہے جس کی قسط نمبر 115 سے انٹری ہونے جا رہی ہے اور اسی لیے کرلش اسمان کے مددہوں کو تجسس ہے کہ یہ منگول کمانڈر نائمان کون ہے اس کردار کی تاریخی اہمیت کیا ہے اور کیا کمانڈر نائمان کا کوئی شخص ہے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں موجود تھا تو ناظرین اکرام آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمانڈر نائمان کے مکمل تاریخ جاننے کو ملے گی بیسے تو ہم دیرلش اٹرل سے لے کر اب تک کافی منگول کمانڈرز دیکھ چکے ہیں جو کہ خوفناکی اور خطرناکی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے لیکن ان سب میں خطرناکی میں سب سے بڑھ کر دکھائے جانے والا کردار منگول کمانڈر نویان کا تھا جس کی تاریخی اہمیت بھی تھی اس کے علاوہ آلنچک، آرک بکا، کارا شامان توگائے، بالگائے، سیبوتائے، جیبے نویان، جیرکوتائے، بوکے، تنگت اور کونگر وغیرہ بھی شامل ہیں لیکن ان سب کے متعلق ایک دلچسپ تاریخ حقیقت آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ان میں سے اکثر نام کسی شخص کے نام نہیں بلکہ یہ منگول فوج میں کسی عہدے کے نام تھے جو کہ ان کرداروں کو دے دیے گئے باقی منگولوں کو اسی طرح خطرناک دکھائے گیا جیسے کہ وہ تاریخ میں تھے تو ناظرین اکرام اب جب کہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں عثمانیوں کی منگولوں کے ساتھ کشم کش کا ثبوت تاریخ سے بھی ملتا ہے تو اسی حساب سے کمانڈر نائمان کے پیچھے بھی ایک مکمل تاریخ ہے اور وہ اس طرح کہ نائمان اصل میں ایک منگول قبیلے کا نام ہے جو کہ عثمانیوں کے ریاست قائم کرنے سے بھی پہلے سے منگولیا میں آباد تھا اور آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ نائمان کون تھے اور اس طرقوں سے ان کا کیا تعلق تھا نائمان کا مطلب کیا ہے نائمان مسلمانوں کے سخت تشمن کیوں تھے اور دنیا پر حکومت کرنے کا جو خواب چنگیز خان نے دیکھا تھا تو اس کی راہ میں نائمان سب سے بڑی رکاوٹ کیوں تھے اور چنگیز خان نے اس رکاوٹ کو کیسے ختم کیا اگرچہ ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ اصل میں یہ قبیلہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے لیکن ان کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ ترک باشندوں کا تھا کیونکہ اس قبیلے میں ترک زبان بولی جاتی تھی اور یہ قبیلہ قدیم دور میں جو ملکاج کازکستان کہلاتا ہے اس کے شمال مغربی علاقے میں آباد تھا جو کہ اس وقت منگولیا میں شامل تھا ناظرین اکرام باروی صدی میں منگولوں کا سوشل سسٹم ترکوں کی طرح برادریوں اور قبیلوں پر مشتمل تھا یہ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ چھوٹی یا بڑی برادری بنا کر رہا کرتے تھے اور ان میں چند چھوٹی برادرییاں ایسی تھیں جو کہ بعد میں بڑے بڑے قبیلوں میں بدل گئی جن میں ٹا 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 آئی سی ہائیوو کیل آئی نائمان اور مائی آر جی شامل ہیں اور ناظرین اکرام ان قبیلوں میں پھر نائمان وہ قبیلہ تھا جس نے بعد میں اپنی ایک چھوٹی سے ریاست بھی قائم کی ریاست نائمان کی سرحدیں کارا خطائی ریاست سے ملتی تھی اور ان کے درمیان آپس میں سفارتی اور سیاسی تعلقات بھی قائم تھے بہت سے تاریخ دانوں کا ایک گروپ نائمان قبیلے کو اور اس ترکوں کے جو آٹھ قبیلے تھے ان میں سے ایک شمار کرتا ہے جبکہ نائمان جو کہ منگول زبان کا لفظ ہے اس کا اپنا مطلب بھی آٹھ ہی ہے لیکن چونکہ ان کے نام اور زبان ترکوں والے تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائمان قبیلہ منگول ترکوں کا قبیلہ تھا کیونکہ یہ ترکی کے ساتھ منگول زبان بھی بولتے تھے بلکل اسی طرح جس طرح یوگر اور کارا خطائی دونوں زبانے بولتے تھے تو ناظرین اکرام نائمان قبیلے کے مطلب کی اہم تاریخ حقیقت آپ لوگ جان ہی چکے ہیں کہ چنگیز خان کے دور میں نائمان ایک چھوٹی موٹے ریاست تھی جس کی اس خطے میں اپنی ایک مضبوط فوج تھی اور باروی صدی کی اختتام تک یہ صورتحال تھی کہ منگولوں سے زیادہ نائمان کی تعداد تھی اور جب چنگیز خان نے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کی مہم شروع کی تو دنیا کو فتح کرنے کے خواب کی راہ میں وہ جانتا تھا کہ نائمان سب سے بڑی رکاوٹ تھے تو اس نے سب سے پہلے اسی رکاوٹ کو ہٹانے کا ارادہ کیا اور 1199 میں تموجن یعنی چنگیز خان نے نائمان ریاست کے خلاف ایک فوجی مہم شروع کی جس میں اس کا اتحادی اوئنگ خان بھی نائمان کے خلاف اس کے ساتھ شامل تھا چنگیز خان نے نائمان کے خلاف پلاننگ یہ کی کہ نائمان ریاست کی کیریٹس قبیلے کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی چنگیز خان نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور ایک سازش کر کے نائمان قبیلے اور کیریٹس کو آپس میں خونی جنگ میں دھکیل دیا اور جب یہ دونوں فوجے آپس میں لڑ لڑ کر تھک گئیں اور کمزور ہو گئیں تو اب چنگیز خان نے ان دونوں تھکیہاری فوجوں پر حملہ کر کے ان دونوں ریاستوں پر قبضہ کر لیا اور تیانک خان جو کہ نائمان ریاست کا آخری حکمران تھا وہ بارہ سو تین میں چنگیز خان کے ہاتھوں اس جنگ میں مارا گیا اور اس کا بیٹا کچھلک خان اپنی باقی بچی خوچی فوج کے ساتھ کارہ خطائی ریاست کی طرف فرار ہو گیا کارہ خطائیوں نے کچھلک کو خوش آمدید کہا اور اسے پناہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں جس کے بعد کچھلک نے اس احسان کا بدلہ اس طرح چکایا کہ اپنے ہی سسر کے خلاف پلاننگ شروع کر دی اور وہ اپنے سسر خطان خان سے تخت چھیننے میں کامیاب ہو گیا جس کے بعد اس نے مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی اور ان پر شدید مظالم ڈھانے لگا یہاں تک کہ ایرانی مورے خطاو الملک جوینی لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی مسلم آبادی والے شہر کو حکم دیتا کہ یا تو عیسائی ہو جائیں یا بدمت اختیار کر لیں یا پھر کارہ خطائی لباس پہنیں تو مسلمان کارہ خطائی والا لباس پہننا قبول کر لیتے جبکہ تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا کہ کچھ لوگ نے خطان کے علاقے کے ایک امام مسجد کو ان کے مدرسے کے دروازے پر سولی دی اور ناظرین اکرام آپ لوگ یہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ لوگ خان جبرن مسلمانوں کا مذہب کیوں بدلواتا تھا تو ناظرین اکرام قدیم دور میں نائمان کا مذہب شامنزم تھا لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ مختلف مذہب بھی قبول کرتے گئے قبلائی خان کے دور میں جب عیسائیت قبول کرنے کی لہر چلی تو نائمان قبیلے کی بڑی تعداد نے عیسائیت اختیار کر لی اور کارہ خطائی جو کہ بدھ مت تھے تو ان کے ہاں پناہ لینے کے بعد ان کی ایک بڑی تعداد نے بدھ مذہب اختیار کر لیا کچھ لوگ خان خود نستوری عیسائی تھا جبکہ اس کی بیوی بدھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی اس لیے صرف یہی دو مذہب اس کے ہاں قابل قبول تھے لیکن مقامی لوگ بھی اس کے اس روئیے سے تنگ آ گئے اور اس کے مخالف بن گئے جس کے بعد کچھ لوگ خان کو منگولوں کے کمانڈر جیبے نے ایک جنگ میں شکست دی تو ناظرین اکرام اگرچہ نائمان قبیلے کو منگولوں نے ختم کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ قبیلہ منگول سلطنت کے مختلف حصوں میں آکر آباد ہو گیا تھا اور نائمان قبیلے کے جو افراد منگول سلطنت میں آکر آباد ہو گئے تھے تو جب منگول سلطنت میں اسلام نے زور پکڑا اور ال خانی سلطنت کے حکمران اسلام قبول کرنے لگے تب نائمان قبیلے کے بھی کافی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا تھا اس کے علاوہ یہ منگول سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز رہے مثال کے طور پر چنگیز خان کے تیسرے بیٹے اوگدائے خان کی بیوی نائمان قبیلے سے ہی تھی جس کا نام تورگن تھا جبکہ منگول عودوں پر بھی نائمان قبیلے کے لوگ فائز تھے مثلا ہلاکو خان کا ایک جنرل تھا جو کہ نائمان تھا جس کا نام کتبکا تھا جو کہ بارہ سو ساٹھ میں این جالود کی جنگ میں مارا گیا تو ناظرین اکرام مختصرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نائمان بستی ایشیا کا ایک ترک قبیلہ تھا جو کہ بعد میں منگولوں کے ماتحت ہو گیا تھا اور یہ ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جو کہ منگول سلطنت کے قیام سے پہلے منگولیا میں رہا کرتا تھا اور پھر انہوں نے ایک ریاست قائم کر لی جسے منگول سلطنت نے ختم کر دیا تھا اور آج بھی دنیا میں ان کی ایک بڑی تعداد آباد ہے اور تاریخ تانوں کا دعویٰ ہے کہ آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں بیس لاکھ نائمان آبادی ہے اور یہ آج بھی چین، ازبکستان اور روس میں آباد ہیں جن میں ان کی تعداد سات لاکھ ہے اور یہ چین کے صوبہ سنگ کیانگ میں جہاں یوغر آباد ہیں ان علاقوں میں بھی ان کی اکثریت ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام پاکستان اور افغانستان میں شیخ علی ہزارہ نام کا ایک قبیلہ ہے جس کی جڑے نائمان قبیلے سے جا کر ملتی ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہزارہ قبیلے کے لوگ آباد ہیں اور افغانستان کے صوبہ پروان میں بھی کافی تعداد میں نائمان قبیلے کے لوگ رہتے ہیں تو ناظرین اکرام چونکہ اس ترک منگول قبیلے کا ایک شاندار ماضی ہے اور تاریخ میں اس کی کافی اہمیت بھی ہے تو اس لئے محمد بوزدیک نے جس طرح منگول کمانڈر فوج میں جن عودوں پر تھے تو وہی نام دے کر انہیں دیرل شاہطرل اور کرل شسمان میں شامل کیا تو اسی طرح اب کی بار ایک ترک منگول قبیلے کے نام پر ایک منگول کمانڈر کو کرل شسمان میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ اس طرح کرل شسمان کے ناظرین کو اس قبیلے کی تاریخ معلوم ہو سکے تو ناظرین اکرام آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو نائمان نام کا مطلب کیا ہے اور اس قبیلے کی مکمل تاریخ کیا ہے اور محمد بوزدیک نے کیوں نائمان نام کے ایک شخص کو کرل شسمان میں ایک اہم کردار دے کر شامل کیا ہے اس بارے میں تمام معلومات دے دی ہیں تو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ لوگوں کا شکریہ مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا